آج میس کی جو کلاس ہوئی ہے کریٹ سیون کی اس کی سمبری کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے ہمارا ٹاپک تھا آج کا ریشنل نمبرز ریشنل نمبرز کو ایکسپلین کرنے کے لیے تھوڑا سا ریکال جو کہ آپ نے پرانی کلاسز پڑھا ہوتا ہے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے پہلی چیز جو پڑھائی گئی تھی ریشنل نمبرز جن کو کاؤنٹنگ نمبرز بھی کہا جاتا ہے کیا ہوتے ہیں نمبرز وان دو تری فور فائز سکھ سیون اگر ہم اس کی اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف جائیں تھوڑا سا ایک نئی سی بات آپ کو سکھانا چاہیں تو نمبرز سٹارٹ فرام ون نیکس نمبر کین بی اپٹینڈ بائی ایڈنگ ون اس کالڈ نیچرل نمبر وہ نمبر جن کو وہ نمبر جو ون سے سٹارٹ ہوتے ہیں ون ایڈ کرنے سے ملتا ہے اس قسم کے نمبرز کو نیچرل نمبرز کہا جاتا ہے اور ان کو ن سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا فرس لیٹر ن ہے سو اس کو ن سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے کلیر ہے بیٹا اچھا نیکسٹ ہے ہول نمبرز ہول نمبرز دہ نمبرز بچ سٹارٹ فرام زیرو نیکسٹ نمبر کین بی اپٹینڈ بائی ایڈنگ ون نیکسٹ نمبر کین بی اپٹینڈ بائی ایڈنگ ون اس کارڈ ہول نمبرز ہول نمبرز کو ڈیوی سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زیرو میں اگر نیچر نمبر کو انگلوڈ کر دیا جائے تو یہ کیا بنتے ہیں ہول نمبرز ایک انہدر ریپریزنٹیشن فار ایم سی کیوز اس کے بعد تیسے نمبر پر ایکسپین کیا گیا تھا انٹیجرز انٹیجرز کو زیڈ سے ریپریزنٹ اس لئے کیا جاتا ہے کہ میتھمیٹکس میں اس کی دو ہسٹریہ ہیں ایک ہسٹریہ یہ ہے کہ جس میتھمیٹکس نے ڈیویلپ کیا تھا اس کو بنایا تھا اس کا نام زہلون تھا جس کو ٹریبیوٹ دینے کے لئے اس کو آنر کرنے کے لئے اس کو زیڈ سے ڈینوڈ کیا جاتا ہے دوسرا ہسٹریہ یہ ہے کہ انٹیجرز کو انٹیجرز کو ان کی زبان میں جو کہ لیٹن زبان تھی لاتینی زبان تھی اس میں زہلون کہا جاتا ہے سو اس وجہ سے اس کو زیڈ سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے کلیر ہے بیٹا وہ نمبرز وہ نمبرز جس سے زیرو سے رائٹ ہینڈ سائیڈ پر پوزیٹیو اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر نیگٹیو نمبرز ہوتے ہیں ان قسم کے نمبر کو انٹیجرز کہا جاتا ہے انٹیجرز کی اندر ایکسپلینیشن اس کو لکھنے کا طریقہ کس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے وہ ہے زیرو پلس مائنس من پلس مائنس دو اینڈ سو آن اندر اس کی فارم ہے ہول نمبرز کے ساتھ اگر نیگٹیو نمبرز کو انکلوڈ کر دیا جائے تو یہ بھی انٹیجرز ہیں یا نیگٹیو کا انکلوجن یونین زیرو یونین پازیٹیو نیچرل نمبرز تو یہ آپ کو کیا دیتے ہیں انٹیجرز یہ تینوں فارمز آپ کو آنی چاہیے تھرڈ ہے اس کے بعد جو اگلا نمبر ہم نے ایکسپلین کیا تھا وہ ہے ان ریشن نمبرز ریشن نمبرز وہ نمبرز جن کو پی بائی کیو کی فارم میں لکھا جا سکتا ہے پی کیو انٹیجرز سے بیلانگ کرتے ہیں انڈ کیو کو زیرو نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کیونکہ یہ ہمارا آج کا مین ٹاپک تھا میں نے ایک اگزیمپل لی تھی اور وہ اگزیمپل کیا تھی وہ اگزیمپل تھی تھری بائی ون چونکہ فریکشن کی فارم میں ہے مینز پی بائی کیو کی فارم میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو انہادر چیز جو آپ نے اس میں نوٹ کرنی ہے وہ کیا ہے کہ کیو دیٹ ایز نیچے والی ویلیو جس کو ڈی نامڈر کہا جاتا ہے وہ زیرو نہیں ہونے چاہیے نہیں ہے سو ایٹیز ای ریشن نمبر سیملیرلی منس 4 بائی 10 is also ای ریشن نمبر نیکسٹ ہے ہم نے اس کی پروپرٹیز کو ایکسپلین کیا تھا کیونکہ پروپرٹیز کو ایکسپلین کیے بنا ریشن نمبر کو اچھے طریقے سے سمجھنا impossible ہے اس وجہ سے اس کو سمجھنا ضروری ہے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کوئی بھی ہم نے ریشن نمبر لے لیا 1 by 3 کیوں ریشن نمبر ہے کیونکہ پی بائی کیو کی فارم میں ہے نیچے والا 0 نہیں ہے سو یہ ایک ریشن نمبر ہے اب جب اس کو solve کرو گے divide کرنے کے بعد آپ کو ملے گا 0.3333 and so on ٹھیک ہے اس کو ریشن نمبر کی پہلی پروپرٹی پہلا بیہیوئرز کا یہ ہے کہ پوائنٹ کے بعد آپ کو وہ terminate نہیں ہوتا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ terminate کر بھی جاتا ہے let's say 10 by 2 تو یہ دو بیہیوئر آپ کو سمجھنے ہیں terminating and non-terminating اس کو مزید میں نے explain کیا تھا اور اس میں ایک نئی چیز آپ کو سکھائی تھی recurring decimal sometimes ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ divide کرتے ہو کسی بھی racial number کو تو آپ کو پوائنٹ کے بعد same value same digit جو ہوتا ہے پوائنٹ کے بعد وہ repeat کرنا شروع کر دیتا ہے جس کو ہم shortcut میں اوپر بار لگا کر لکھ سکتے ہیں اور اس کو mathematical history میں recurring decimal کہا جاتا ہے clear ہے بیٹا اس کی another example ہم نے لی تھی let's say کوئی بھی number ہے وہ number تو مجھے پتہ نہیں میں نے اس example لے لیا تھا اور وہ لیا تھا کہ 0 کے بعد 0 کے بعد point 2525 repeat کر رہا ہے so again یہاں پر 25 کیا ہوگا recurring decimal ہوگا clear ہے بات پھر ہم نے terminating پڑا تھا کیونکہ racial numbers کے دو basic behavior ہوتے ہیں یا terminate کرتا ہے یا نہیں کرتا تو جو terminate نہیں کر رہا تھا اب ہم اس کو explain کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میرا اگلا target ہے terminating دیکھو 10 by 2 یہ تو easy بات ہے آپ نے پڑا ہوا ہے 5 12 by 4 3 تو یہ آپ کے پاس terminate کر رہا ہے لیکن sometimes اس طرح ہوتا ہے کہ 1 by 2 point کے بعد terminate کر جاتا ہے point کے بعد بھی value terminate کر جائے تب بھی تب بھی وہ آپ کے پاس کیا ہوگا racial number میں آ جائے گا ٹھیک ہے similarly دیکھو 1 by 5 سے 0.2 آتا terminate کر گیا clear ہے بیٹا next ہم نے اس کے بعد لکھا تھا representation ٹھیک ہے representation میں اور ایک چیز جو آپ کو میں نے وہاں بھی explain کی تھی میں دوبارہ explain کروں جہاں جہاں پر جہاں جہاں پر میں نے racial number کو جہاں جہاں پر میں نے racial number کو اگر R سے represent کیا تھا تو اس کو آپ correct کر کے Q سے represent کرو ٹھیک ہے بیٹا سب کو یہ clear ہونا چاہیے اچھا racial number P by Q form میں لکھا جا سکتا ہے PQs integer سے بلانگ کرتے ہیں اور Q 0 نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے لیے ہمیں ir racial number کو پڑھنا ضروری ہے کیونکہ جب ہم اس کو represent کرنے جائیں گے تو اس کے لیے مجھے ir racial number کو بھی explain کرنا ضروری ہے ir racial number کو explain کرنے کے لیے ایک نئی چیز جو اس سے پہلے میں نے نہیں بتائی تھی وہ یہ تھی کہ square root کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر square root کے اندر اگر perfect square آ گیا perfect square کیا ہے two sorry four nine twenty five thirty six and so on ان numbers کو perfect square کا آ جاتا ہے perfect square کے اندر quality کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اس کا square root لیتے ہو تو وہاں سے square root vanish ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا جب square root vanish ہو گیا تو racial number اگر vanish نہ ہوا تو وہ کیا ہوگا ir racial number ہوگا clear ہے بیٹا یہ تھی آج کی summary hope کہ آپ نے اس کو enjoy کیا ہوگا اور سیکھا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ تمام بچے گھر میں اس کے اوپر اپنی revision ضرور کریں گے کسی قسم کا کوئی بھی question ہو تو آپ اس کو دوبارہ اسے نیکس لیسن میں پوچھ سکتے ہو from my side اللہ حافظ